اسلام علیکم ڈاکٹر ایجاز افیشل میں خوش آمدی دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ تمام دوستو خیر وافیت سے ہوں گے دوستو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے ایویان کیپسولز کے اوپر کے ایویان کیپسولز جو ہیں ان کو کہاں کہاں استعمال کہہ جاتا ہے ان کے کون کون سے بینیفیٹس ہیں اور ان کے کتنے سائٹ ایفیکٹس ہیں تو دوستو آگے جانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل ڈاکٹر ایجاز افیشل پر نئے ہیں تو ڈاکٹر ایجاز افیشل کو لازمی سکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل کے ایکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نیٹفکیشن آپ تک بہت سانی پہنچا رہے ہیں دوستو آج بات کریں گے ایویان 600 ایویان 400 اور ایویان 200 ایم جی کے متعلق ان سب میں کیا فرق ہے ان کو کہاں استعمال کیا جاتا ہے ان کو سکن کے لئے استعمال کیا جاتا ہے یا نہیں دوستو ایویان 600 ایم جی 200 ایم جی اور 400 ایم جی میں آویل بڑھتا ہے ایویان 600 ایم جی یہ ہوتا ہے اس کی ریٹیلز ہے چھانو روپے کے یہ ٹین کے حصول ہوتے ہیں جبکہ ایویان 400 ایم جی جو ہوتا ہے وہ آپ کو ہر میڈکا سٹور فارمیسی پر جو ہے سب تر روپے کا ایک جو ہے پیک مل جائے گا ٹین کا اس کے الاویان 200 ایم جی میں یہ 42 روپے کا آپ کو پر ٹین کیفصولز ملیں گے ان سب میں فرق یہ ہے کہ ان میں 400 ایم جی ویٹامن ای پائے جاتا ہے ایک میں ویٹامن ای 6 ایم جی پائے جاتا ہے جبکہ جو تیسرا ہے اس میں ویٹامن ای 2 ایم جی پائے جاتا ہے دوستو ان کو سکن کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ سکن کو جیسے کہ چہرے کو گورا کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ان کو اپلائی کیا جاتا ہے ان کو آپ ڈائریکٹ اپلائی کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ نے کیبسولت وغیرہ کو کھول دیا ہے کیبسولت کو کھول کر آپ ڈائریکٹ چہرے پر لگا سکتے ہیں جس سے چہرے پر چھائیاں چہرے پر دانے اور داغ دبے جو ہیں آپ کے یہ ختم ہو سکتے ہیں یہ دوستو ویٹامن ای کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے ایسی عورتیں جن کے پٹھوں میں کمدوری ہوتی ہے ایسی عورتیں جن کا اصابی کمدوری ہوتی ہے یا ایسے مالک جن کا اسحاب کمدور ہو جاتے ہیں مردانہ کمدوری کا شکار ہو جاتے ہیں تو اون میں بھی ویٹامن ای کا استعمال کیا جاتا ہے ویٹامن ای کو اکثر اور کاج جو ہے کریموں کے اندر مکس کر کے بھی استعمال کرتے ہیں کیا سا کہ مریگ ٹیٹی کیم SAN میں تو نہیں خیرST جنرل کیمیں جو ہوتی ہیں ان میں گولڈن پرل وغیر ہوگی یارینہ گوڑز بگر ہوگی تو ان میں بھی ویٹامین ای کو میس کر کے چہرے پر اپلائی کرتے ہیں اکثر عورتیں بیوٹیشن اس کے علاوہ دوستو ویٹامین ای اس کا زیادہ تر استعمال کیا جاتا ہے 6 ت calls جبکہ چار سو امجی اس کا بھی استعمال کیا جاتا ہے ان کو زیادہ تر اورری کم کھا یا جاتا ہے بیسے جو این کو کرojہوں میں استعمال کیا جاتا ہے اور چہرے پر ڈائریکٹ لگایا جاتا ہے اس کے علاوہ دوستو ویٹیلٹی کا جو مصnia ہوتا ہے انفرٹیلٹی کا مصnia ہوتا ہے اس میں یہ بہت زیادہ ان کا جو ہے کام ہوتا ہے یہ بہت زیادہ ورک کرتے ہیں دونوں ویٹامن ای ویٹامن ای انسان میں ویٹامن ای کی کمی کو پورا کرنے کے لیے جو ہے اس کا استعمال ہ血 جاتا ہے ہر انسان میں جو ہے ویٹامن ای کی کمی ہوتی ہے جیسے کہ ہم سبزیاں وغیرہ دو آئیکل بہت زیادہ کم کھاتے ہیں اور اس کے علاوہ گوشت کا استعمال کم کرتے ہیں تو ہمارے اندر جو ہے ویٹامن ای کی کمی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ویٹامن ای کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہم ان کیپسولز کا استعمال کرتے ہیں دوستو یہ ایویان جو ہے یہ ایک برینڈ نیم ہے برینڈ پروڈیکٹ ہے ویسے ویٹامن ای اور بھی ہوتے ہیں لیکن یہ اگر آپ نے کبھی بھی استعمال کرنے تو آپ ویٹامن ای کے لیے ایویان کا ہی استعمال کریں یہ مارٹن ڈو کمپنی جو ہے اس کو منفیکٹنگ کرتی ہے جو کہ ایک بہت اچھی کمپنی ہے اور میڈکی نیشنل کمپنی ہے اس کے علاوہ دوستو یہ کیفصولز جو ہیں آپ کو میڈکا سٹور اور فارمیسی پر ہی ملیں گے اس کے علاوہ آپ کو کہیں بھی جنرل سٹور یا آپ کو ایسی کریانہ وغیرہ کے دوبان پر نہیں ملیں گے کیونکہ یہ ایک میڈیکیٹڈ کیفصولز ہیں اور اس کے علاوہ دوستو بیوٹیشن جو ہوتی ہیں ان کا استعمال کرتے ہیں کریموں میں مکس کر کے تو میرے پاس آج سے کچھ جن پہلے ایک پیشنٹ آئے انہوں نے یہ بتایا کہ اپنا میرے چہرے پر کریموں مکس کر لگایا تو تمام چہرہ جو ہے بلیک ہو گیا تو دوستو ایسی کریموں میں اس کا استعمال بالکل مت کریں کہ آپ کے چہرے پر جو ہے سائیڈ افیکٹس ہوں اور آپ کے چہرہ جو ہے بلکل بلیک ہو جائے تو اس کا استعمال کریموں میں مکس کر کے نہ کیا جائے اگر آپ نے آپچہgus رائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو ایویان کیفسورٹ کے متعلق آپ نے مزید اگر کوئی چیز پوچھ نہیں ہو تو آپ نیچے کمٹس کر سکتے ہیں آپ کو ہر کمٹس کا جواب دی جائے گا اللہ حافظ